نکاح کس عمر میں ہونا چاہیے اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا تعلیم دے گا اصل میں نکاح کے بارے میں جب اس کی اہمیت کو ہم اپنے سامنے رکھے تو بہت ساری چیرے ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی کہ نکاح کرنا جو ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آج نکاح کیا اور ہفتے دو مہینے کے بعد جا وہ نکاح ختم کر دیں گے یہ نکاح ایسا معاملہ نہیں ہے بطور خاص ہمارے ہندوستان کا جو پاکستان کا جو معاملہ ہے برے سخیر کا وہ یہ ہے کہ نکاح زندگی برکہ نباہ ہوتا ہے اور ویسے ہی اسلامی روح سے نکاح جائے وہ زندگی برکہ نباہ ہے تو اب نکاح کرنا جہے جب یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ نکاح کے بعد لڑکی جہے اس کے اوپر شوہر کے حقوق و ذمہ داریاں وہ تمام کی تمام آئد ہو جاتی ہیں اور شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق لازم ہو جاتے ہیں اس کے خرچے اور اس کے دیگر جہے وہ ذمہ داریاں پھر ہمارے معاشرے کے اندر شادی شدہ کا جو معاملہ ہے وہ غیر شادی شدہ کی بنسبت منفرد ہوتا ہے گھر کے اندر جو غیر شادی شدہ لڑکا ہے اس کی حیثیت کچھ اور ہے اور شادی شدہ کی حیثیت کچھ اور ہے غیر شادی شدہ دیگر رشتے داروں سے ملتا ہے اس کی حیثیت اور ہے شادی شدہ جب ملتا ہے اس کی حیثیت کچھ اور ہے یعنی اس کو ایک اہمیت ہوتی ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں جب یہ تمام چیزیں ہیں پھر بیوی کا خرچہ یہ شوہر کے ذمہ اب آپ اس پر غور کہنے ہیں کہ ایک رڑکہ کماتا کچھ بھی نہیں اس کی آمدنی کے اسباب کوئی بھی نہیں ہیں اب اگر اس کی شادی کی جاتی ہے اور شادی کے بعد نہ وہ بیوی کے اخراجات پورے کر پاتا ہے اور نہ اپنی نہ سمجھی اور نہ تجربہ کاری کی وجہ سے بیوی کے حقوق پورے کر پاتا ہے ابھی اس کے ایک کھلینڈرہ پن اور کھل قود کیوں اس کی عمر اچھل نہیں ہوتا میچور نہیں ہے سمجھدار نہیں ہے باشعور پورے طریقے سے نہیں ہوا ایسی صورت کے اندر اس کا نکاح کرنا بہت ساری خرابیوں کو جنم دیتا ہے اب ایک طرف تو یہ معاملہ ہے دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ سمجھداری اور شعور یہ ساری چیزیں ایک جداغانہ حیثیت رکھتی ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بقیہ تمام کاموں اور چیزوں کے اندر اگرچہ شعور آئے یا نہ آئے لیکن آدمی کے جو فطری تقاضے ہیں جو اس کے جنسی تقاضے ہیں یہ بہرحال عمر کے ساتھ بڑھتے جاتے ہیں اب ہمارے ہاں کا جو معاشرہ ہے وہ ایسا معاشرہ ہے کہ ایک طرف ذمہ داریاں بڑھ گئیں اور ایک طرف اس کو اکسانے والے معاملات بڑھ گئیں ہمارے ہاں بے پردگی ٹی وی بے ہی آئی فلمیں ڈش اور انٹرنیٹ اور ہمارا بازاروں کا محول یہ ہمارے مخلوط تعلیم کا سسٹم ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آدمی کو اس حوالے سے مجبور کرتی ہیں کہ وہ نکاح کی طرف قدم اٹھائے اور اگر اس کا نکاح نہیں کیا جاتا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ برائی کے اندر مبتلا ہو جائے آپ اس کی مثال یوں دیکھیں کہ اگر مغربی معاشرے کو دیکھیں مغربی معاشرے کی تباہی و بربادی وہاں پر بدکاری اور اس طرح کی غلط کاریوں کے بڑھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ وہاں پر نکاح کو مؤخر کر دیا اور نکاح پر اکسانے والی چیزوں کو یا نکاح کے فیل پر اکسانے والی چیزوں کو بڑھا دیا ان کے معاشرے نے ان کے اندر بے ہیائی آزادی آزاد روی آزادی رائے اس طرح کے ناموں سے اتنی زیادہ بے ہیائی اور گندگی بھر دی اور دوسری طرف نکاح کی اوپر جائے وہ پابندی لگا دی کہ نکاح اس عمر تک نہیں کیا جا گیا اس کے بعد کریں گے اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مغربی دنیا زناکاری بدکاری اور اس طرح کی غلط کاریوں کے اندر مقتلا ہو گئی وہ محول ہمارے ہاں بھی کنورڈ ہو رہے ہیں ہمارے ہاں کا معاشرہ بھی جو ہے وہ مغرب کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح بے ہیائی بے پردگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اب اگر ایک طرف نکاح کو مؤخر سے مؤخر کرتے رہے کہ وہ اس کی ذمہ داریاں چونکہ بھی پوری نہیں کر پا رہا لہذا اس کا نکاح مؤخر کر دیا جائے دوسری طرف اس کو بہت ساری چیزیں مجبور کر رہی ہیں اس کے جنسی اور فطری تقاضے پورے کرنے کے اوپر اب نکاح ہوتا نہیں آدمی غلط رہا کی طرف چل پڑتا ہے تو نکاح کے اندر ان دونوں معاملات کو سامنے رکھا جائے ذمہ داریوں کا شعور اس کو دیا جائے اگر نہیں ہے تو اس کو دیا جائے اگر وہ سمجھ دار نہیں ہے تو اس کو سمجھ داری کی باتیں ستھائی جائیں اس کی تربیت کی جائے اسلام جہاں پہلے تربیت پہی زور دیتا ہے اب اس کے ساتھ جو اس کے دیگر تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کے اندر بہت زیادہ تاخیر نہ کی جائے نہ اتنی تاخیر ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے گناہ کے اندر پڑھنے کے امکانات بڑھ جائیں اور اس کے بارے میں حدیث مبارک کے اندر موجود ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رشاد فرمایا اور توراد شریف کے حوالے سے بھی یہ منقول ہے روایت کہ جس شخص کی بیٹی جوان ہو جائے اور وہ اس کا نکاح نہ کرے اور وہ بیٹی جو ہے غلط کاری میں مبتلا ہو جائے تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہے اس پر لڑکی پر دو گناہ ہے کہ اس نے فیل کا ارتکاب کیا لیکن اس کے ساتھ اس کے باپ پر بھی گناہ ہے کہ جب اس کی بیٹی اس عمر کو پہنچ چکی تھی تو اس نے اس کا نکاح کیوں نہیں کیا تو اس لیے ہمارے زمانے میں ہمارے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ہاں لڑکی کی اس کی گھر والے تربیت کریں لڑکے کی اس کے گھر والے تربیت کریں اور اس تربیت کے معاملے کو اس تربیت کے پیریڈ کو جلد جلد ختم کر کے ان کو رشتہ اس دیوال میں منسلک کر دیا جائے کیونکہ ہمارے ہاں بھی یہ غلط کاریوں کا محول بڑھتا جا رہا ہے جو معاشرے کے اندر رہتا ہے جو سکول کالج کے محول کو جانتا ہے جو ہمارے فیکٹریوں دفتروں کارخانوں کے محول کو جانتا ہے جہاں پر مخلوط لڑکے لڑکیاں کام کرتے ہیں جو ان کے محول کو سمجھنے والا ہے اس کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ گندگی کس قدر تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ چیز نکاح جو ہے یہ اس گندگی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو کیونکہ یہ نگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے یہ آدمی کی پارسائی کی حفاظت کرنے والا ہے تو نکاح کرنا جو ہے یہ اس گندگی کو ختم کرنے والا ہے اس لیے نہ تو نکاح کے اندر یوں تاخیر کی جائے کہ ہمارے ہاں جب تک جائے وہ بلکل اس کی تیس پینتی سال کے عمر نہیں ہو جائے گی تب تک اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا اور اس طرح کی اور چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کے اندر مسلسل تاخیر کی جائے گا ماں باپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کمالے کچھ ہمیں کھلا لے پھر کر دیں گے کچھ اس میں کچھ عزت و قابل قبول ہیں کہ واقعی وہ کچھ کمائے گا تو اس کی شادی کی جائے گی ورنہ اس کے بعد بیویوں کے کیا کھلائے گا تو اس کی بھی ضرورت ہے لیکن اس کو ایسا عزت نہ بنایا جائے کہ لڑکے اور لڑکی کی عمر مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور اب ان کی منگنی گردی دس سال پہلے اور نکاح کرنا ہے دس سال کے بعد اس لئے نکاح کے اندر بہت زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے